قبول اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج سبتمبر انیس سو ستر کی تیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ ان نور سے ہو رہا ہے چوبیس ویس سورت جیسا کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ قرآن کریم میں ایک ربت باہمی چلا آ رہا ہے نہ صرف یہ کہ اس کی آیات میں باہمی ربت ہے بلکہ اس کی صورتوں میں بھی ایک ربت ہے اس انداز سے دیکھئے تو یہ الحمد سے ونناس تک ایک مربوط کتاب آپ کو نظر آئے گی لیکن اس ربت کے لیے ذرا گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے سطح بھی نگاہوں کو تو دو آیتوں میں بھی ربت نظر نہیں آتا معنوی حسیت سے جہرائی میں جائیے تو جیسا میں نے عرض کیا ہے یہ ساری کتاب مربوط نظر آئے گی آپ کو سطح بھی نظروں سے دیکھئے تو آپ دیں کہ پچھلی آیت سورہ المومنون میں بات چلی آ رہی تھی دو فریقوں کی بلکہ دو نظریات زندگی کی ایک نظریہ زندگی یہ تھا کہ انسان کی زندگی اسی طبی دنیا کی زندگی ہے مادی دنیا کی زندگی ہے جسم ہی اس کا ہے اس کی نشو نما اس کی پرورش یہی مقصود زندگی ہے یہ کچھ مجسر آ جائے تو زندگی کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے طبی قوانین کے تابع جسم زندہ رہتا ہے جب انہی قوانین کے تابع یہ منتشر ہو جاتا ہے جسے موت کہتے ہیں انسان کا قطوہ ہو جاتا ہے دوسرے نظریہ زندگی یہ ہے کہ نہیں اس جسم کے علاوہ ایک اور بھی شئے ہے کہ جو اس کی طبی موت کے ساتھ مرتی نہیں ہے یہ سلسلہ ارتقاء کی آخری کڑی نہیں ہے بلکہ ایک اگلی کڑی کی کا پہلا لنک ہے یہاں سے ایک نیا سلسلہ ارتقاء آگے چلتا ہے اور وہ شیع جسے کہا ہے کہ یہ موت سے بھی نہیں مرتی اس کی نشو نما اس کی پرورش اس کی ڈیولپمنٹ کرسٹلائزیشن استحقام ارتقاظ ان اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنے سے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اب اس کے بعد ہم ورق اُلڑتے ہیں تو پہلی آیت کی باقی صورتیں وہ جرائم سے متعلق ہیں جرائم کی سزائیں ہیں زانی اور زانی کو سو سو کھوڑے مارو آگے میں اس کی تشریح کروں گا تو بزار نظر آتا ہے کہ یہ جرائم ان کی سزائیں ہیں اور پیشے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز آ رہی تھی ان میں ربط باہمی ہے کیا یہ بات ہماری سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ ہم قرآن کی روح سے جرائم کا صحیح مفہوم نہیں سمجھتے اور جب تک یہ بات نہ سمجھی جائے یاد رکھئے نہ کسی معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے نہ جرائم بند ہو سکتے ہیں وہ جو پہلا نظریہ زندگی ہے کہ زندگی صرف اس دنیا کی زندگی ہے اس میں انسان ایک سوسائٹی میں رہتا ہے مل جل کر رہتا ہے مل جل کر رہنے سے آپس کے تعلقات میں کشیدگی ہوتی ہے تصادم ہوتا ہے اختلافات ہوتے ہیں تنازات ہوتے ہیں اس زندگی کو پرامن پر سکون رکھنے کے لیے کچھ قوانین مرتب ہوتے ہیں سوسائٹی خود یہ قوانین بناتی ہے اور پھر ان قوانین پر حمل کرایا جاتا ہے جو ان قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے اسے جرم کہا جاتا ہے اور اسے روکنے کے لیے سزا دی جاتا ہے آپ نے دیکھا کہ پچھلی صورت کے آخر میں جو دو نظریات زندگی بتایا گئے تھے ان میں ایک نظریہ زندگی جو ہے اس کا تعلق بھی قانون اور جرائم اور سزا سے ہے اس کی صورت یہ ہے یہ جو تمردنی زندگی میں سوسائٹی خود قوانین بناتی ہے کہ یہ قوانین ساز گروہ کہہ لیجئے سرد کہہ لیجئے یہ اس کی ثواب دیت پہ ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کے قوانین بنا دیتے ہیں کبھی یہ قانون سازی کا اختیار ایک فرد کو حاصل ہوتا تھا اسے دور ملوکیت کہا جاتا ہے اور اب دنیا بھار ساری دنیا قریب قریب اسے مردود کرا دے چکی ہے اس نظام مملکت کو اس کی جزہ آج کے دور میں جمہوریت نے لے لی ہے فرق صرف اتنا ہی ہے کہ اس زمانے میں جو کچھ ایک فرد کرتا تھا اب افراد کا ایک گروہ کرتا ہے اس وقت بھی انسان ہی دوسرے انسانوں کے لیے قانون بناتا تھا اب بھی انسان ہی دوسرے انسانوں کے لیے قانون بناتے ہیں اور یہ قانون نت 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 دن بدلتے رہتے یہ جو زورب آرہ جاتا ہے جمہوریت میں کہ اس پارٹی کی بجائے اقتدار ہمارے ہاتھ میں آئے وہ قانون سازی کا اختیار ہوتا ہے جسے اقتدار کہا جاتا ہے اور یہ بڑی چیز ہے یعنی اپنی مرضی کے متعلق ایک قانون بنایا اس قانون کو نافذ کیا سوسائیٹی میں جس نے اس کی خلاف ورزی کی اسے جرم قرار دیا اس کی پھر سزا دی یعنی ان کی مرضی کے خلاف کچھ کرنے والا جو ہے اس کو فاسی میں جھڑا دیا جائے اسے اقتدار کہتے ہیں یہ ساری تغوطات جد و جہد اس مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق قانون بنائیں اور پھر جو اس قانون کے خلاف یعنی ہماری مرضی کے خلاف چلے آپ دیکھتے ہیں جسے کہتے ہیں جو اس قانون کے خلاف چلے اس کے مانے کیا ہوئے جو ہماری مرضی کے خلاف چلے اس کو فاسی میں لٹکا دیا جائے دوسری پارٹی کوشش کرتی ہے کہ ان کو اس اختیار سے محروم کر کے یہ اختیار ہم اپنے ہاتھ میں لے لیں پھر ہم قانون بنائیں اور ایسا قانون بنائیں کہ یہ جو پہلے تھے ان کو فاسی میں لٹکا دیں یہ سارا نظامی یہ ہے یہی بات ہے کہ ایک پارٹی کے تبدیل ہو جانے سے سارا معاشرہ جو ہے وہ اس کے اندر ایک بنیادی تبدیلی آ جاتی ہے اس لیے کہ قوانین بدل جانے ہیں آپ کچھ معلوم نہیں کہ کل جن قانون کے مطابق زندگی کچھ گوار گزرتی تھی آج جو ہے دوسرا قانون بنتا ہے اس کے تحت جل خانے میں جل آ جائے یہ ہے جو تبدیلی ہوتی ہے ہر پارٹی کی سوابزید کے مطابق قانون کی تبدیل اور پھر ایک ہی پارٹی وقتاً وقتاً اپنے ہی قوانین میں تبدیلیاں کرتی رہتی ان قوانین کی تبدیلی کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ایک مقصد ایک مفاد پرستی کا جذبہ ہوتا ہے یہ تبدیلی اس کے مطابق ہوتی ان قوانین کی خلاف ورزی کا نام جرم قرار پاتا ہے اور اس کی سزائیں انہوں نے خود قانون میں ہی رکھی ہوئی ہوتی ہیں اس کے مطابق سزا دی جاتی اس نظریہ زندگی میں آپ دیکھئے کہ ایک تو میں نے احس کیا ہے کہ نت نئے دن قوانین بدلتے رہتے ہیں پارٹی کے بدلنے سے تو سب کچھ افسٹ ہو جاتا ہے ایک ہی پارٹی اپنے مختلف اپنے ہی دور میں مختلف آقات میں اپنے ہی قوانین میں تبدیلیاں کرتی جاتی ہے نئے قوانین وضع کرتی جاتی ہے تو اس کے مطابق کسی شخص کو اس معاشرے میں رہنے والے کسی شخص کو اس کا یقین نہیں ہوتا کہ کل کس قسم کے قانون بن جائیں اور کل میری کیا قفیت ہو سینس آف سیکیورٹی جسے آپ کہتے ہیں آمن کی زندگی جسے قرآن نے لا خوفن علیہم ولا امجازنون کہا تھا یہ زندگی نہیں میں اثر آ سکتی آپ کو پہلی چیز تو قانون کی یہ حیثیت ہوئی پھر اس قانون کے بعد ان قوانین کی پابندی کی قیفیت یہ کہ اگر اس کی خلاف برزی اس انداز سے کر لی جائے کہ جو سوسائیتی کے نظام احتساب ہے گرفت کا نظام وہ اس کی گرفت میں نہ آئے اس کی نظر میں نہ آئے تو اس کے بعد کریں کچھ بھی نہیں ہوتا گرفت میں آنے کے بعد اگر کوئی ایسی تدابیر افتیار کر لی جائے کہ پھر مجرم چھوٹ جائے پھر اس قانون شکنی کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور انتہائی مسائل اگر لے لی جائے کہ ارادہ آپ کا ہو آپ کے پاس آ کے آپ کے دوست بیٹھے ہیں نہات اچھا قیمتی پہنی ہے گھڑی رکھی ہے میز پہ اور ان کی نیت یہ ہے کہ یہ ذرا ادھر ادھر ہوں اور میں اس کو اڑا لوں وہ اس گھات میں بیٹھے رہتے ہیں آپ کی خوش قسمتی ان کی بدنصیبی کہ آپ اٹھ کے نہیں جاتے اور وہ معلوم رہ جاتے ہیں اس سے چرا نہیں سکتے یہ کوئی جوم نہیں ہے یہ کسی محتصف کی نگروں میں نہیں آسکتے کوئی عدالت اپنی گریفت میں اسے نہیں دی سکتی یہ جرمی نہیں ہے یا مثلا آپ جنگل میں جا کے اپنے پروسیوں کو ہزار ہزار گالیاں دیجئے جہاں کوئی سننے والا نہ ہو یہ کوئی جرمی نہیں ہوگا جرم تو سوسائیٹی کے اندر ہوگا تو اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ جو فرد جس نے یہ جرم کیا ہے یا قانون سکھنے کی ہے اس پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا یہ مشین کے پرلے کی طرح ہوتا ہے کہیں ذرا خرابی ہو گئی ہے ڈیٹیکٹ کر لی گئی ہے اس کو ذرا سا پیچ کس دیا ہے خرابی ٹھیک ہو گئی ہے تو یہ جو نظریہ حیات ہے جسے قرآن نے پہلے کہا تھا کسی دنیا کا طبی زندگی کا نظریہ حیات آج کی اسطلاح میں اسے سیکلر نظریہ حیات کہتے ہیں کس میں قوانین کی یہ کیفیت ہوتی ہے قانون کی پابندی کی یہ کیفیت ہوتی ہے قانون شکنی کی یہ کیفیت ہوتی ہے اور اس کے بعد جرم اور جرم کی سزا کی نویت یہ ہوتی ہے یہ اس فرد کے اوپر اس کا کچھ اثر نہیں پڑتا وہ الگ بات ہے کہ اگر ایسی سزا ہے جس سے اس کو مثلا کوئی حقوبت پہنچی ہے تکلیف پہنچی ہے تو وہ صرف تب ہی تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں کچھ ہوتا اور اگر وہ چھوٹ جاتا ہے بڑی ہو جاتا ہے گریست میں نہیں آتا تو اتنا بھی اس پر اثر نہیں ہوتا دوسرا نظریہ زندگی جو ہے وہ ہے قرآن کا نظریہ وہ یہ کہتا ہے کہ قانون کے معنی ہے خدا کی مقرر کی ہوئی values یا اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنا سوسائٹی کے بناہ ہوئے قوانین کی صورت نہیں ہے خدا کی دی ہوئی اقدار یا values کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ values غیر متبدل ہیں تبدیل نہیں کی جا سکتا سوسائٹی کے نظام کا فریضہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے حالات کے مطابق یہ دیکھے کہ ان values کو نافذ کیسے کیا جا سکتا ہے ان پر عمل کیسے کرایا جا سکتا ہے یہ جسے آپ دین کے نظام میں قرآنی نظام میں نظام مملکت یا حکومت کہتے ہیں وہ اس کا فریضہ صرف اتنا ہوتا ہے وہ قانون بناتی نہیں ہے قانون تو ان values کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نام ہے وہ اس زندگی بسر کرنے یا ان قوانین کو نافذ کرنے کی عملی تدابیر سوچتی ہے صرف ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی پارٹی آئے پارٹی اس میں تو خار پارٹی میں تھوالی نہیں ہوتا حکومت آئے حکومت جائے کتنی تبدیلیاں ہوتی چلی جائیں ان کے اندر کوئی تبدیلی کاری نہیں سکتی اس معاشرے میں رہنے والا جب یہ معلوم ہو کہ یہاں جو بھی نظام بننا ہے انہی لوگوں کا ہے جن کا اس پہ ایمان ہے کہ ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی کس قدر سنس آف سیکیورٹی اس میں ہوتی ہے کہ صرف اس میں کوئی تبدیلی کاری نہیں سکتا یہ نہیں ہے دوسرے آ جائیں روز برولتے چلے جائیں میں اگر اس قدر کے مطابق زندگی بسر کرتا ہوں یہ کبھی بھی جرم نہیں قرار پائے گا اس لئے اٹمنان ہے مجھے تو پہلی چیز تو اس میں سوسائٹی کے اعتبار سے یہ بات ہوتی ہے اور اگلی چیز ہے اہم اور وہ یہ ہے کہ ان اقدار کے خلاف زندگی بسر کرنے سے انسان کی اپنی ذات پر ایک اثر پڑتا ہے یہ ہے نابحل امتیاز نقطہ یہ ہے بیسک ڈیفرنس کی چیز وہاں کوئی شائع ایسی نہیں ہے جسم کے علاوہ جس پہ کوئی اثر پڑتا ہو وہاں جسم کے اوپر ہی اثر پڑتا ہے یہاں وہ شائع اور میں یہ پچھلے درسوں میں بتا چکا ہوں کہ وہ شائع کیا ہے جسے قرآن نفس کہہ کے پکارتا ہے بال خودی کہتا ہے انسانی ذات کہا جاتا ہے کچھ نام رکھ لی گئے وہ شائع کے جس کی ڈیولیپمنٹ اور نشو نماز سے موت کے بعد آگے چلنا اور اگلی زندگی کی اگلی ارتقائی منزل پہ کرنے کے قابل ہو جانا ہے یہ وہ شائع ہے پھر سمجھ لیجئے یہ بڑی اہم کریے ہیں یہ بات جو ہے کہیں دوسری جگہ نظر نہیں ہے کی قرآن کے علاوہ کہ جرم نام ہے ان اقدار کی خلاف ورزی کا ان اقدار کی خلاف ورزی کا ان اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسان کی ذات کی نشون نماز ہوتی ہے اس کی خلاف ورزی کرنے سے اس کی ذات جو ہے اس میں کمزوری واقعہ ہوتی ہے زوف آتا ہے انتشار واقعہ ہو جاتا ہے دس انٹیگریشن ہو جاتی ہے اس پہ اثر بردہ ہے اب اس سے اگری بات سمجھ میں آگئی کہ کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو پکڑنے والا ہو یا نہ ہو عدالت موجود ہو یا نہ ہو سزا ملے یا نہ ملے اس کا اثر تو اسی وقت ہو گیا یہ نہیں کہ جس وقت وہ عمل سرزد ہوا ہے جب اس نے وہاں دوست کے سامنے بیٹھے یہ خیال دل میں کیا کہ یہ اگر اٹھ کے چلا جائے تو یہ میں گھڑی چُرائے لوں تو جرل سرزد ہو گیا ہے اس ذات کے لپے خیال وہ جو ہے نا کہ خدا دل میں گزرنے والے خیالات اور نگاہوں کی خیانت تک سے بھی واقف ہے جو خدا کی واقفیت کا عملی مفہوم کیا ہے مجھ پہ کیا اثر بڑھتا ہے اس کا واقف ہے وہ ہے ہوا کرے اور اس پہ تو ہمارا ایمان ہے یہ نا بھی کہتا جب بھی ہم جانتے تھے کہ وہ غیب و شہود دونوں کا عالم جاننے والا ہے شہود وہ شہد جو محسوس طور پر سامنے آجے غیب وہ شہد جو ہمارے محسوسات کی زد میں نہ آئے تو ہمارا تو ایمان ہے یہ کیا بات ہے کہ وہ دل میں گزرنے والے خیالات اور نگاہ کی خیانتوں سے بھی واقف ہے واقف کے معنی یہ ہیں کہ دل میں گزرنے والے خیالات اور نگاہ کی خیانتیں اگر ان اکبار کے خلاف ہیں تو اس کا بھی اثر پڑتا ہے انسان کی ذات پر اس نے قانون شکنی کر دی جرم ثابت ہو گیا جرم کی سواب مل گئی اس لیے کہ اتنے سے ہی اس کی ذات میں ایک ازمحلال واقعہ ہو گیا یہ وجہ ہے کہ قرآن میں گناہ کے لیے یا جرم کے لیے ایک لفظ اسم آیا ہے اہم اسم کے معنی ہے ہر وہ شہد جو ازمحلال یا مانگی یا کمزوری پیدا کر دے یہ کمزوری کس میں دولہ ہوتی چوری کرنے والا تو مال چراتا ہے گھی لے جاتا ہے بڑا مزے میں تلوان بانتا ہے کمزوری جسم میں تو نہیں ہوتی یہ اس کی ذات میں کمزوری ہوتی ہے اس لیے اس کا اسم کہا گیا ہے تو جرم سرزد ہو گیا سزا مل گئی جنگل میں جا گئے کچھ کرے گھر کے کمرے میں تنہا بیٹھا ہوا کچھ کرے دل میں اس کا خیال کرے اگر وہ اقدار میں سے کسی قدر کے خلاف ہے جرم سرزد ہو گیا اور اس کی سزا مل گئے یہ اس کا ایک حصہ ہے وہ دوسرا حصہ ہے کہ یہ اس سوسائٹی کا فرق بھی تو ہے سوسائٹی میں بھی تو اس نے رہنا ہے تو یہ ایک جرم ایسا وہی سوسائٹی کے نکتہ نگا سے سوسائٹی کے نکتہ نگا سے یہ محض خیال کرنا جرم نہیں ہوا اس نے چوری کی ہے سوسائٹی کے نکتہ نگا سے پھر اس کے لیے قانون ہوگا وہ گریفت ہوگی احتساب ہوگا عدالت ہوگی جرم ثابت کرے گی پھر سزا دے گی پھر اس سزا کی اس کو تغلیب پہنچے گی یہ ساری چیزیں تو سوسائٹی کے مطابق ہوں گی سوسائٹی کو قانون بنانے کی تو اجازت نہیں ہوگی قانون کو انفورس کرنے کے لیے سوسائٹی اپنا نظام عدل اور احتساب قائم کرے گی یہ سوسائٹی کا حصہ ہے لیکن جہاں تک اس نظریہ زندگی کا تعلق ہے سوسائٹی ہو یا نہ ہو اس کا یہ نظام ہو یا نہ ہو فرد سوسائٹی کے اندر ہو یا اکیلا کہیں ہو جو عملاً صادر ہو یا سرزد ہو یا نہ ہو نیتی ہو ارادہ ہی صرف ہو وہ جو نکتہ نظام انسانی ذات کا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک نظام ہی لگ ہو گیا اب یہ دو چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو فرد مسلمان ہوتا ہے اور معاشرہ اسلامی ہوتا ہے یہ جو ہمارے ہاں یہ چیز ہوتی ہے نا کہ چھوڑ کے ہاتھ کار دیجئے زعبزانی کو سنسار کار دیجئے جرائم بند ہو جائیں گے سب غلط ہے وہ سوسائٹی کا نظام اگر آپ بہترین بناتے چلے جاتے ہیں تو یہ سوسائٹی کا نظام ہے جرائم سزاؤں سے بند نہیں ہوتے جرائم اندرونی تبدیلی سے بند ہوتے سو سال بھی نہیں گزرائے انگلینڈ میں چھوڑیس جرائم ایسے تھے جن کی سزا قتل تھی یہ ایک ٹینسل چنا رہے ہیں پہ بھی سزا قتل تھی موت تھی سزا معاف رکھئے کہ قتل میں نے کہا موت کی سزا تھی اور کوئی حرم بند نہیں ہوتا آپ کے ہاں تو بھی قتل کی سزا موت ہے روز فانسی چڑھتے ہیں لوگ اتنے جرائم بند ہو گئے ہیں قتل کے روز اضافہ ہوتے چلا جاتے ہیں ٹھیک ہے سوسائٹی میں بھی یہ نظام رہنا چاہیے لیکن سوسائٹی کا نظام نہ تو یہ مقصد پورا کر سکتا ہے نہ وہ فول پڑیو پروف ہو سکتا ہے نہ اس سے جرائم بند ہو سکتے ہیں یہ جو نظریہ زندگی ہے کہ میرے ہر عمل کا پہلا اثر خود میری ذات کے خلاف پڑنا ہے خواہ کسی دوسرے پر اس کا اثر پڑے یا نہ پڑے کوئی کسی کی گریفت میں میں آؤں یا نہ آؤں سزا ملے یا نہ ملے مجھے سزا مل گئی میں مجرم ہو گیا اس کا پہلا اثر میری اپنی ذات پر پڑتا ہے اور میرا زندگی کا مقصد اپنی ذات کیا تحفظ اور اس کی نشو نما ہے اس لیے یہ ایمان جو ہے آپ کا اس سے جرائم بند ہوتا ہے یہ تغییر اگر ہوتا ہے تو اگر جرمن سرزد ہو گیا ہے اس کے باوجود بعض اوقات لگدش ہو جاتی ہے سوسائیٹی کے قانون کی روح سے بھی آپ کو سزا مل جاتی ہے اس سزا سے آپ کی جو ذات کے اوپر اثر ہوا تھا وہ نہیں مٹ جاتا ہے اس کے مٹنے کا اور طریقہ ہے قرآن نے بتایا ہے وہ مٹنے کا طریقہ اس نے یہ کہا ہے کہ پہلے اس چیز پر تمہیں ندامت ہونی چاہیے پھر اس کا احساس ہونا چاہیے کہ اس سے میری ذات کی اوپر کتنا مجھے نقصان پہنچا ہے اور اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ جتنی یہ چیز تم نے غلط کی ہے اس سے کہیں زیادہ اچھے کام کرو تو تب یہ مٹ سکتا ہے اس کا جو دھبا ہے ورنہ اس کی تلافی نہیں ہو سکتا ان الہسانات یعظی بن سیاد یہ جنہیں آپ گناہ کہتے ہیں جرائم کہتے ہیں برائیاں کہتے ہیں ان کے اثرات مٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اس سے کہیں زیادہ حسنات کی چیزیں پیدا کرو اچھائیاں زیادہ پیدا کرو پھر مٹ سکتا ہے کیونکہ اس نے تو پلڑا بتایا ہے نا ترازو بتایا ہے نا تو ترازو میں اگر یہ برائیوں کے پلڑے میں کوئی زیادہ چیز جھک گئی ہے تو اس کے لئے تو ضروری ہے کہ جو اچھائیوں کا پلڑا ہے اس میں کچھ ڈالو نا وہ محض تضال جرم کی مل رہی ہے وہ سوسائیٹی کے تمدنی قانون کے محتاط مل رہی ہے اس میں یہ نظام اور وہ نظام جنہوں نے اپنے ہاں یہ نظری زندگی نہیں بھی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ نظام اعتصاب ان سے زیادہ بہتر ہو اس میں دونوں برابر ہوتے ہیں اصل چیز بنیادی یہ ہے یہ جو ایمان ہے نا جس سے ایک انسان مسلم یا مومن بنتا ہے وہ یہ ایمان ہے کہ جہاں میں نے کسی قداوندی قدر کی خلاف برزی کی وہ جرم سرزد ہو گیا اور اس کی سزا مجھے ملی اور اس کے اضالے کی صرف یہ شکل ہے اس احساس سے بچتا ہے انسان جرائم سے جب یہ بات ہو کہ اس کا اثر کسی دوسرے پہ ہو یا نہ میری ذات پہ تو اس کا اثر ہو گیا قرآن کریم میں اتنی آیات ہیں اس سلسلے میں اصل میں وہ زور ہی اسی چیز کے اوپر دیتا ہے ان اقدار پر ایمان کس سے انسان مسلمان ہوتا ہے عزیز عالمان ہم اپنے متعلق تو بات ہی نہیں کر سکتے ہم تو مسلمان ہوئے نہیں ہیں نا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے مسلمان چلاتے ہیں وہ آنڈی عیسائی دے کار پیدا ہو جائیں دے عیسائی ہوں دے یہ جسے کہتے ہیں مسلمان ہونا وہ کیا ہے ان اقدار کی صداقت پر یقین اس بات پر یقین کہ اگر اس قدر کی خلاف ورزی کی گئی تو وہ جرم سرزد ہو گیا اس کی صدا مجھے مل گئی کوئی دنیا میں مجھے نہیں بچا سکتا اس صدا سے کوئی شفاق نہیں بچا سکتی کوئی جرمانہ نہیں بچا سکتا کوئی سفارش نہیں پہنچا سکتی قرآن کہتا ہے کسی کی دوستی نہیں پہنچا سکتی صاحب وہ تو سوال ہی نہیں ہے کبھی مثال کے طور پر آگ میں انگلی ڈالی ہے وہ جو اس کے بعد آپ کو سزا مل رہی ہے کسی کی سفارش کوئی رشوت کوئی لحاظ کسی کا کسی قسم کا اس درب نہ تخصیص کر سکتا ہے وہ تو اس کے مرحم لگائیں گے تو آپ تفریف اس کی ہوگی یہ اپنی ذات پر اس کا اثر پڑتا ہے قدر کی خلاف ورزی کا آپ نے دیکھا کہ یہ جسے اس نظریہ زندگی کے تابع نظامِ اعتصاب اور عدل کہا جاتا ہے وہ سیکلر کے مات ہے اور جسے اب آپ اسلامی کہیے میں اس لئے قرآنی کہا کرتا ہوں کہ اس سے متعین بات ہو جاتی ہے قرآنی نظام کی بنیاب یہ ہے کہ ہر فرد کا اس پر ایمان ہوتا ہے کہ اقدارِ خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے میں مسلم اور مومن ہوں اس کے خلاف ورزی سے میری ذات کے اوپر ایک ایسا اثر پڑے گا جسے دنیا میں کوئی بھی غائل نہیں کر سکے یہ ہے جسے قرآن خدا کا قانونِ مقافاتِ عدل کہتے عمل کہتے میری ذات پر دو چار ریفرنسز آپ دیکھ لیجئے ویسے بہت آیات ہیں قرآن میں سارا قرآن جو ہے وہ تو ہے ہی اصل میں اسی قانونِ مقافاتِ عمل کی ہی تشریح و تذیح ہے مختلف انداز میں اس نے کی ہے سورہ النساء میں ہے غور کیجئے کتنی جامعات وَمَنْ يَكْسَبْ اسْمًا وہی لفظ اسم جو میں نے کہا تکان واماندگی ازمِحلال کمزوری وَمَنْ يَكْسَبْ اسْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبْهُ عَلَى نَفْسِهِ جس نے بھی کوئی یہ اب اس کا ترجمہ جرم کر لی دی جس نے بھی کوئی جرم کیا ہے تو بجاہر تو یہ نظر آتا نا کہ کسی دوسرے کے خلاف کچھ کیا ہے اس نے اس کو گالی دی ہے اس کو مارا ہے اس کو قتل کیا ہے اس کی چیز چُرائی ہے اس کی اس میں دری کی ہے دوسرے کی وہ کہتا ہے نہیں وہ باب سے سوسائٹی کی ہے یَكْسِبْهُ عَلَى نَفْسِهِ اس نے اپنے خلاف جرم کیا ہے یہ تو اسطلاح بھی کہیں نہیں آپ کو ملے گی عزیزہ نے من تصور تو ایک طرف رہا اپنے خلاف اس نے جرم کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بات کہا چلی جاتی ہے چار بٹا ایک سو گیارہ وَمَنْ يَقْسَبْ اسْمًا فَإِنَّمَا يَقْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ اللہ میں کہہ رہا ہوں اتنی سی آیت کے اوپر اگر ایمان ہے کسی کا پھر جرم سرزد ہو سکتا ہے پاغل ہی کوئی جرم ہو جو پھر جرم سرزد کہنا ہے پاغل کے مطلق کہتے ہیں انہوں اپنے نفع نقصان نہ بھی خیال نہیں یہ تو اپنا نفع نقصان ہے اس میں تو وہ کہتا ہے یہ دوسرے کے خلاف نہیں ہے بھول ہے تیری وہ تو سوسائٹی کی بات ہے کہ دوسرے کے خلاف جو certainly ہوا ہے اگر کوئی دوسرا انسان نا تہی ہو تو جرم ہی سرزد نہیں ہوتا یہ تو جب دوسرا انسان ہوتا ہے تو پھر جرم سرزد ہوتا ہے یہ سوسائٹی کا جرم ہے جیسے تو سمجھتا ہے میں نے اس کے خلاف جرم کیا یہ عدالت کہتی ہے توں نے اس کے خلاف یہ کچھ کیا اس کا ایمان تو یہ ہے کہ میں نے اپنے خلاف ایک جرم کیا یہی جب تعرف کرایا گیا ہے پہلا قصہ آدم کا وہ ایک تمثیلی انداز ہے بات کرنے کا اس میں یہی چیز کہی گئی ہے کہ جب یہ لگوش ہوئی آدم سے یا آدمی سے تو اس سے پوچھا گیا اس نے کہا یہ تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا اے میرے نشون ماں دینے والے میں نے اپنے خلاف یہ جرم کیا ہے حضور تو نہیں بتائے گا کہ اس کا علالہ کیسے ہو تو میں تو گیا آیا میں گیا آیا کسی دوسرے کے خلاف وہ جرم نہیں ظلمنا انفسنا تو آپ کو یاد ہوگا مجھے وہ نٹشے کا فکرہ تو بھولی میں نہیں سکتا یہ لوگ بھی جب یہ فکر کی بلندیوں میں پہنچتے ہیں تو ان صدادتوں پہ آ جاتے ہیں یہ اس کا فکرہ ہے نا کہ بھائی تو نے جو جرم میرے خلاف کیا ہے اسے تو میں بخش دوں گا لیکن جو جرم تم نے اس سے اپنے خلاف کا کیا ہے اسے کون بخشے گا کوئی دوسرا نہیں اسے بخش دوں گا بخشنے کا تصوری غلط ہے جب جرم کا تصور یہ ہے کہ جو میں نے یہ خلاف ورزی اس قدر ویلیو کی کی ہے میری ذات کے امری اس کا اثر آ پڑا اسے بخش کون دے گا کون اس کی سفارش کر کے کس نقصان سے بچا لے گا وہی جو میں نے کہا ہے یہ انگلی میں جو درد ہو رہا ہے آگ میں ڈالنے سے میں نے یہ جو غلطی کی یہ جرم کیا ہے کون بخش دے گا اسے مجھے کون چھڑا رہے گا اسے مجھے کس کی سفارش قبول ہو جائے گی کیسے رشو سے میں بات جاؤں گا تو یہ جو ہے نا یقصبوہو علا نفسہی عزیزہ نے من اتنی اس کا نام ہے اسلام اس کا نام ہے مسلمان ہونا اور ایک آیت لے لیے چھ بٹا ایک سو پیسٹ سکس آور ون سکس آئی وَلَا تَقْسِبُ قُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا یہاں کُلُّ نَفْسًا یہ آپ دیکھئے وہ نفس کا چلا آ رہا ہے وہی ذات کی بات جو فرق بھی جو شخص بھی ترجمہ تو اب ہم یوں ہی کرتے ہیں نا جرم کرتا ہے یعنی ان اقدار کی میں سے کسی قدر کی خلاف برزی کرتا ہے کسی کے خلاف نہیں وہ بات جاتی وہ سوسائٹی کی بات ہے جیسا میں نے ارز کیا ہے اِلَّا عَلَيْهَا اپنے خلاف کر رہا ہوں اور جب آپ نے خلاف کیا ہے تو کہا کہ یہ اصول سن چھوڑیے سن چھوڑیے مقافات عمل کا کہ لا تذرہ واضرہ تم وزراخنا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ اٹھائی نہیں سکتا اے تنوہاں بھی چکڑا بھی چھ بٹا ایک سو پیسیت ایک اور پرنسہ سترہ بٹا سات اِن آسان تُم آسان تُم لے آن خوسِتُم وَإِن آسَاتُم فَلَحَو ذات کو پیسویت بخشنے والے حسن کارانہ انداز کے کام کروگے تمہاری اپنی ذات سمرے گی اس کے خلاف یہ کچھ کروگے اس کی تباہی واقعہ ہو جائے قرآن مجید میں آپ دیکھئے جسے آپ یہ جرم و سزا کہتے ہیں اس کی پہلی افتداء اس سے ہوتی تو سائیدی کے جرم میں آپ دوسرے کا نقصان کرتے ہیں قرآن کہتے ہیں ٹھیک ہے تانوی چیز ہے لیکن وہ کہتا ہے یہ ہے کہ اللہ زینہ خسرو انفوسہم چھ بٹا بیس ٹکس سو و ٹوئنٹی اس کے نقصان کی تلافی تو شاید آپ روپے دے کے کردیں پیسے دے کے کردیں معافی مامی یہ جو نقصان تمہارا اپنا ہو گیا ہے اس کی تلافی کون کرے گا یہ تباہی وَئِنْ يُحْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ یہ دوسروں کی تباہی نہیں تم کر رہے تم تو اپنے آپ کی تباہی کر رہے وَمَا يَشْحَرُونَ مشکل یہ ہے کہ یہ جو طبی زندگی کا جو شعور ہے اس کی نظار سے سوچتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی پتہ یہ ہی چلتا ہے کہ دوسرے کو تباہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہوتا ہے بلکہ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ یہ جو ظلم کرتے ہو اس کے مطلق تو نظر آتا ہے نا کہ یہ ظالم ہے دوسروں کی اوپر ظلم کر رہا ہے یہ تو بیانسی بات ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے دوسروں پہ جو ہو رہا ہے وہ تو ظلم ان پہ ہو ہی رہا ہے اَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ اپنے خلاف ظلم کر رہا ہے یہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے اس منعات کے سامنے رکھی عزیزہ نے اور پھر آپ قرآن کا جو نظام ہے عدل کا اعتصاب کا جرائم کا قانون شکنی کا اس میں نگاہ ڈالیے آپ دیکھئے کہ اس میں یہ جو محسوس سزا ہے اس کی تو احسیت ہی ثانوی رہ جاتی ہے بلکہ یہ جسے آپ قانون شکنی یا جرائم کہتے ہیں اگر معاشرے میں یہ کیفیت ہے اس ایمان والے لوگ بستے ہیں معاشرے میں جرم ہی نہیں ہو سکتے وہ جو حضرت عقوبقر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نے ایک مجسٹریسی کی پوسٹ کر دی تھی جیسے کہتے ہیں اور عزت عمر رضی اللہ عنہ کو اس پر مقرر کر دیا تھا مجسٹریٹ کی حضیت سے جرائم کے فیصلے کرنے کو تو سال بار کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اس پوسٹ کو بالشکار دی تھی ہے یہاں تو کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا آئی نہیں سکتا بھول چوک ہو سکتی ہے ساہون لگدش ہو سکتی ہے اور ساہون لگدش کے مطلب تو قرآن کریم نے یہ کہا کہ وہ اس قسم کی لگدش کرنے والا اگر ندامت کے کتراتے ہیں اس کا اپنی پیشانی پہ لے کے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ربنا ظلمنا انکوسنا اے میرے نشک و نما دینے والے مجھ سے بھول ہو گئے صاحب ہو گیا لگدش ہو گئی میں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا مجھے بتا کہ میں کس طرح اس نقصان کی تدافی کرتا ہوں تو قرآن نے یہ کہا ہے جسے آپ جہاں تمدنی زندگی کی عدالت بھی کہتے ہیں اس میں قرآن نے کہا ہے کہ اگر اس کیفیت سے مجرم کہیں آئے ٹھیک ہے اس کو موقع دو کہ اپنی اصلاح کریں تابہ و اسلحہ قرآن نے ہر جگہ یہ کہا ہے تابہ و اسلحہ وہ بشری کمزوریوں کی کالیسنس دیتا ہے ہو سکتا ہے کہ لگدش ہو جائے بھول چوک ہو جائے لیکن اس کے بعد اگر یہ احساس فوراں آ گیا ہے اور احساس اتنا شدید آیا ہے کہ اس کی نگاہیں نہیں اوپر اٹھ رہی یکی ہوئی نگاہوں سے خطرات ندامت سے آلیوت پیشانی کے ساتھ وہاں آتا اور کہتا ہے کہ مجھ سے خلطی ہو بھول ہو ٹھیک ہے اتنی سی بات تو یہ ہو گئی کہ ٹھیک ہے یہ جو پچھے سرزد ہو گیا ہے اس کو تو جانے دیتے ہیں وہ اسلحہ اس کے بعد کہا ہے کہ پھر اس سے یہ کہو کہ یہ نگاہ رکھو اگر یہ بار بار بھول چوک ہوتی چلے گی تم سے اس قسم کی تو یہ چیز کمزوری پیدا کر دے گی تمہارے اپنے اندر عظم نہیں رہے جا قرآن نے کہا ہے کہ یہ ہوا اس لیے تھا کہ آدم میں عظم نہیں ہم نے دیکھا تھا عظم کس چیز کا نام ہے پھر بات دوسری طرف نکل جائے گی لیکن کیا کروں دوسری طرف پر نکالے بغیر کام ہی نہیں چل سکتا نہ عظم کس کو کہتے ہیں کیوں بھول چوک ہوتی ہے کیوں کمزوری ہوتی ہے عظم کی یہ جتنا آپ ارادہ یا عظم یہ چیزیں کہتے ہیں یہ تو آپ کے اُس سیلف اُس خودی اُس نفس کا فیصلہ ہوتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ یہ بات آپ کی میں کر دوں گا یہ میں کہوں نے جس نے یہ وعدہ کیا یہ میں آپ کی جسم کا تو نام نہیں ہے آپ کی زبان نے وعدہ نہیں کیا آپ کے ہاتھ نے یہ نہیں کچھ کیا یہ کیا ہے میں ہے نا تو جب آپ وہ وعدہ پولا نہیں کرتے یہ کیوں نہیں کرتے اس لیے کہ اُس وقت یہ میں جس نے کہا تھا میں کروں گا وہ میں میں نہیں رہتی اُس وقت کوئی اور میں ہوتی ہے یہ جو میں کی تبدیلی ہے یہ انسانی خودی یا نفس کی کمزوری ہوتی یہ جو نشون ماہ یافتہ پختگی یافتہ میں ہوتی ہے اُس کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اُس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے وہ میں میں رہتی ہے آج بھی وہ میں ہے دس سال کے بعد بھی وہی میں ہوگی ٹھیک ہے میں نے ہی یہ آپ سے کہا تھا میں نے ہی یہ کیا تھا میں ہی وہاں تھا یہ ایک وقت کا یہ جو عجاب و قبول سے آپ عقد کرتے ہیں نکاح کا ساری عمر یہ قائم کیسے رہتا ہے وہ ہوتی ہے نا وہ میں جس نے یہ کیا تھا ساری عمر وہی رہتی ہے تو جب ہوتا ہے نا اگر وہ میں نانا رہے تو کسا ہی ختم ہو جائے یہ جو میں کا اس طرح سے وہی رہنا ہے یہ ہے میں کی پختگی کا ثبوت دلیل کوئی رہے کوئی شخص جو بار 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 کرے بار بار پھرتے چلا جائے ویسے بے اصولت بانا آپ کہہ لیجئے وعدہ خلاف آپ کہہ لیجئے یہ الفاظ ہیں اصل چیز یہ ہے کہ اس کی میں کی پختگی نہیں ہوتی پختہ میں تو بدلتی نہیں وہ ایڈیس ہی رہتی یہ ایک فکرے کے اندر وہ برگسونین ہے جنہوں نے یہ تیز وہاں کہی ہے چینج لیس نیس ان چینج اس تغیرات کی دنیا میں ادمہ تغیر وہ کہا انہوں نے کہ اس کا نام ہے میں بڑی امدہ دیسی نیشن ہے اور خود برگسان تو یہ کہتا ہے کہ ہی چینج ویڈاوٹ سیزنگ ٹو بی حالات کی تبدیلیاں ہوتی ہیں لیکن میں ویسے ہی برقرار رہتی ہے وہ جو میں نے کہا تھا کہ جب دودھ کے اندر ملا ہوا یہ کریم مکھن کا پیڑا بن جاتا ہے تو پھر وہ سارا دن پانی میں ڈالے رکھو اس دو پانی بدلتے رہو دوسرا پانی ڈالتے چلے جاؤ اوہ بیڑاو سے دھولا اس در ہی دن رہا گیا کیونکہ دلدہ مکھن پا کے گیا ہے ہندہ پختجی آگئی ہندہ دیئے ہندہ وہ نہیں بدلتے اور اگر یہ نہ ہو وہ دودھ کے اندر ہی ہو تو بھی جو جا مردی پانی جا پائی جاؤ اس در ہندہ وہ بندہ ترے جاؤ گیا ہر آن بدلنے والا جو شک یاد رکھئے معاشر کی نکٹہ نگاہ سے کوئی لحسوس کے لئے آپ استعمال کر لیجئے قرآنی نکٹہ نگاہ سے یہی کہیں گے کہ اس کی میں اس کا نفس اس کی سیلف اس میں پختگی نہیں آئی ہوئی خام ہے اور اس کا نام کریکٹر ہے عزیز آنے باندھ یہ کریکٹر لیس کون ہے جس کی اس وقت میں کچھ اور ہے شام کو کچھ میں اور ہے وہ تو اس حد تک آگے جاتے ہیں یہ بکستانی لکھتا ہے کہ رات کو سوتے وقت آتا ہے یا کرتے ہیں کہ میں صبح چار بجے ضرور اٹھوں گا حتیٰ کہ آپ بہت وقت الارم بھی لگاتے ہیں وہ کہتا ہے یہ الارم رضانہ بھی جو ہے یہ بھی ناپختگی کی نشانی ہے تمہاری اپنے ہاتھ پہ تمہیں بھروسہ نہیں ہے اس لئے خارجی سہرہ ڈھونڈ رہے ہو نا وہ کہتا ہے خارجی سہرہ کے باوجود ہوتا گیا ہے اور یہ ہوتا ہے ہمارے آپ جو سب کے ساتھ ہوتا ہے سردیوں کی ہو رات تو لہاب لہا ہوئے ہوتے تو سر بھی لے گیٹیا ہوئے نہ ہوتے معاف رکھیے گا بیٹیاں آپ تو بہن آپ تو سمجھ جاتی ہیں یہ سارا کو اتنی پنجازی تھی اور چار بجے آخر شب میں تو وہ نین بھی زیادہ گیری ہوتی ہے یہ سوئے ہوئے ہوں اس وقت بغیر الارم ٹائم پیس کے تو بات ہی نہیں وہ بھی اور بجے تو یوں یوں ذرا کر کے ذرا سا کر کے تو الارم دیتے ہیں وہ ہاتھ مار کے ہونا الارم بند کر کے کوئی جل نہیں چھے بجے بھی چلے جاں ہوں گا وہ کہتا ہے کیا چیز تھی یہ کہ شام کو دس بجے رات کو دس بجے والی میں نے جب کہا تھا کہ میں نے صبح چار بجے اٹھنا ہے اور صبح چار بجے میں آپ کی جو ہے وہ یہ کچھ کر رہی ہے وہ کہا کہ سوچو تو صحیح ہے کہ رات والی میں ہوتی تو وہ یہ کرتی کبھی یہ میں وہ نہیں رہی بڑی عجیب تیز ہے عزیزہ نے مانتا اور جیسا میں نے عرض کیا تھا اب تو دور وہ آگے ہے جو قرآن نے کہا تھا کہ انفس اور آفاق میں ہماری نشانیاں تم دیکھو گے قرآن کے حقائق کے لیے تو سند اور ثبوت بنتی جائیں گی تو جیسے آپ کہتی ہیں کہ سب یہ دا پھر کریکٹر ہی کوئی نہیں ہے آج کچھ کہندہ کل کچھ کہندہ آج کچھ کردہ کل کچھ کردہ میں نے کچھ کہندہ تا نے کچھ کہندہ وہ کہتا ہے یہ جسے کہتے ہیں کریکٹر لیس نیس کریکٹر نام باب کیا ہے وہ کہتا ہے یہ جو میں ہے اس کی پختگی کا نام کریکٹر ہے اسیں کو عظم کہتے ہیں وہ کہتا ہے اب آور بات ہے کہ یہ پختگی جو ہے اس کا اظہار کوئی کفر کے اندر کرتا ہے کوئی ایمان کے اندر کرتا ہے بات سے آگے اس اظہار کے ذرائع کی بات رہ جاتی ہے پختگی کی بات اور ہے قرآن نے جو آخری وقت میں فیرون نے جو کہا تھا جب لگا ہے دوبنے تو اس نے کہا تھا کہ یا اللہ نائم موسیٰ آرون کے خدا پہ تو بہظاہر ہمارے آپ کے نزدیق مولی صاحب کے نزدیق تو اس نو بریانے سے نکال کے گلے سے نکال لگا لینا چاہیئے تھا نا کہ واہ واہ صاحب توبہ نصیب ہو گئے جی مردے ہیں توبہ نصیب ہو گئے کیا جواب منا توبہ جواب منا توبہ موت مسامنے دیکھ کے کہ کفر تو منکر ہو گئے آزم ہی ٹرے اندر نہیں ہے آزم کی تو وہ بات ہے عزم کی کفر ٹھیک ہے توبہ کی بڑی گنجاش لیکن موت کو دیکھ کے اس در سے پہلی چیز کو چھوڑنا کریکٹر نہیں رہا در کفر ہم پختا نہیں زننار را رسوہ مکون بڑی تیز کے لیے تو یہ تو کفر کی بات عزیز آن امان اور اگر ایمان کے اوپر یہ بات کہیں آئے افدار کی پوک کے اوپر جم کے کھڑے ہونے کے لیے جب یہ عزم کسی کی اندر پیدا ہو وہ کیا ہوتا ہے زندہ جازیت ہوتا ہے جسے شہید کہتے ہیں شہید کا عزم موت کو دیکھ کے بھی نہیں بدلتا عزیز آن امان یہ فرق ہوتا ہے ایک فرحان کی اس طوبہ میں اور ایک شہید کے میدان جنگ میں جانے سے اس کا عزم نہیں بدلتا کہتا آتا ہے تو آتے جائیں یہ سارے مسائب جتنے بھی آتے ہیں وَلَا نَوَلُونَكُمْ بِشَيَمْ مِنَ الْخَافِ وَالْجُوِ وَالْنَقْسِمْ وَالْنَبَالِ وَالْسَمْرَاتِ وہ کہتا ہے دنیا کے اندر آپ دیکھو کہ ٹکراؤ آئے گا تمہارا تصادم پیدا ہوگا بڑے بڑے نقصانات ہوں گے تمہارے تمائیں آ جائیں گی پسلیں تری جائیں گی ظلم ہوگا یہ سب چیزیں ہوگی تصادمات ہوں گے جنگیں ہوگی لیکن اللہ اللہ عزمائش کرتا ہے اس کو تو سب پتہ ہوتا ہے ہمارا اس نے کیا عزمانہ ہے ہم نے یہ وہ کہتا ہے تمہاری اپنی عزمائش کے مواقع ہوتے ہیں تمہاری اپنی عزمائش کے you trust yourself اپنی اس خودی کی عزمائش کرتے جاؤ انتصادمات میں کس حد تک کختہ ہے وہ کہتا ہے پوستگی جن کی عزم میں ہوتی ہے وہ یہ چیزیں آتی ہیں اور وہ آتی چلی جاتی ہیں اور واسطے ہوئے آگے بڑھتے تلے جاتے ہیں ہر نئی اعتصادم ہر نئی تقلیم مسئیبت کے آنے کی اوپر وہ کہتا ہے کیا دراتے ہو انہ لیلہ وانہ الہی راجعون ہم تو اس کی اقدار کے لئے اپنے آپ کو وقت کر چکے ہیں ہر مسئیبت تصادم کے بعد ہمارا قدم اسی کی طرف اٹھے گا اٹھا کے دیکھ لے تو یہ ہے انہ لیلہ وانہ الہی راجعون بڑی پخت کی ہے عزم کی عزیزہ لیلہ ہمارا قدم کسی آتر نہیں جا سکتا کسی نے یہ حضرات انبیاء اکرام علیہ وسلم کی کریکٹر کے متعلق جو بات پخت گئے کئی قرآنیں کی نے وہ کہا ہے کہ وہ غلو العظم تھے ایمان ہو اقدار خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا اور عظم کی ہو یہ کافیت پھر پخت گئی کیا اس معاشرے میں جرائم سرزد ہو سکتے ہیں یہ ہے قرآن کہتا ہے کہ جب تک یہ اندر میں تمہارے تبدیلی نہیں ہوتی خارج میں تبدیلی واقعہ نہیں ہو سکتا کتنا ہی آپ یہ اس قسم کا نظام بناتے چلے جائیں آپ اس میں دیکھیں گے ادھر سے قانون بن رہا ہوتا ہے قانون شکن ادھر سے تدبیریں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس قانون میں سے نکلنا کس طرح ہے اذین اصلاحات جاتے ہیں جسے کہتے ہیں وہ بھی انسانی ہوتے ہیں بنانے والے یہ بھی انسانی ہوتے ہیں یہ ان سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں یہ نس ہوتے ہیں یہ اس میں سے نکلنے کی راہیں روز یہی کچھ ہوتا ہے پکڑے جاتے ہیں تو وہ جو نظام ہوتا ہے ان کا یہ قصاب کا اور عدل کا اس کے اندر ہزار رکھنے ہوتے ہیں وہاں بھی تو انسانی ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اتنی سی ہی تمہید کافی ہو جائے گی ورنہ یہ موضوع تو ایسا ہے کسی کیوں کو ہم چلیں تو کتنے درست ہو سر اور بڑا ہی بنیادی ہے یہ عزیزہ نمان کہیں آپ یہ نہیں سنیں گے کہ یہ جرائم کیسے ختم ہوں گے اور کس طرح سے معاشرہ صحیح ہوگا اور کیسے معاشرے کی اصلاح ہوگی وہ سارا اسی لائل کے اوپر جس پہ وہ نظام سوسائٹی والے لیا جاتے ہیں پولیس اس قسم کی ہونی چاہیے عدالتیں ایسی ہونی چاہیے سزائیں اس قسم کی ساتھ کر دو جہد خانہ ایسا ہونا جائے سارا ہی وہ اوپر و اوپر والا جو نظام ہے یہ جو چیز ہے کہ اندر کی تقدیلی کس طرح سے ہونی چاہیے کسی کا بھی ادھر خیال نہیں ہے یہ جتنی اصلاحات آپ کہتے ہیں یہ کافروں کی سلطنتوں کے اندر بھی تو یہی اصلاحاتوں سوچتے اور کرتے ہیں آپ سے زیادہ پرفیکشن ہوتی ہے وہاں کیا فرق ہے اس میں اور آپ میں پھر تو وہ اتنی پرفیکشن کے باوجود ناکام رہ رہے ہیں نظامی کی تو یہ صورت ہے کہ جی وہ دیکھئے وہاں امریکہ کے اندر آپ دیکھئے بڑے آمن سے رہتے ہیں لوگ کسی کی چیز نہیں چراتا کسی پر اکڑاکہ نہیں ڈالتا یہ سارا کچھ نظام ہے دو ایک مہینے ہوئے ہیں ایک رات بجلی فیل ہوئی تھی مہاں سارے نیو یارک میں سارا نظام موجود تھا صرف اتنا ہی تھا نا دیکھنے والا نہیں تھا چوکی دار سے پاہیچ تھا وہ اسی طرح پھر رہے تھے آپ کو معلوم ہے کہ صبح تک اٹھتے ہوئے تھے نیو یارک کی ساری دکانے ہی لٹک چکی ہوئی تھی ایک ہی آج میں یہ کیا تھا اندر تبدیلی نہیں ہوئی تھی باہر کی تبدیلی ہے ساری ساری دنیا جرام سے بھری ہوئی ہے اور جتنے زیادہ اور سخت کرتے جاتے ہیں قوانین کو سزاؤ اتنے ہی جرم اور بڑھتے چلے جاتے ہیں یہ خارجی دباؤ سے جبر سے ان خیالات سے کمزورت آساب کے لوگ جو ہیں وہی بچتے ہیں ان جرام سے اس میں تو بی بی ایس بیٹار گی ذرا آساب مضبوط ہو جائیں کسی کے اور اس قسم کی وہ تدبیریں جو ہے وہ ساتھ کر لے پھر آلی ایش لگتا جرائم ختم ہوئی نہیں سکتے دنیا نے آزلا کے دیکھ لیا اپنے کبر کے نظام لیکن مصیبت تو یہ ہے نا کہ اب ہم بھی قرآن کریم کی یہ چیزیں پیش ہی کر سکتے ہیں عملا تو ہم بھی کہیں دکھائی نہیں سکتے کسی کو اس لیے کہ میں نے جیسا عرض کیا ہے کہ یہ ایک معاشرے کا نام آپ نے مسلمان معاشرہ رکھ لیا اپنے نظام کا نام آپ اسلامی رکھ کے جو جی میں آئے کر لیجئے یہ قوانین ہم ایسے نافذ کریں گے اس سے تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی فرقی نہیں ہوتا اس نظام میں اور اس نظام میں عزیز آن امان یہ جو اس دینہ وار نے کہا تھا نا کہ یہ تیرے کافر و مومن تمام ذنہری یہ مسلمان نام رکھانے والی قومیں یا وہ قومیں جو مسلمان نام نہیں رکھا رہی ہیں اس اعتبار سے ساری کی ساری ذنہری ہیں یہ جو اندر کی تبدیلی ہے جس کے اوپر مدار ہے باہر کی ساری تبدیلی کا اس پہ نگاہ نہ ان کی ہے نہ ان کی نگاہ ہے یہاں جب بھی بات ہوتی ہے وہ بتائیں گے صاحب کے یہ دیکھئے نا اسلام کے یہ جو جرائم کی سزائیں ہیں یہ آگے قانون ہیں اس میں دیکھئے کہ یہ سختی ہے یہ سلابت ہے اور اس کی روح سے آگے پھر دیکھئے کہ یہ جرائم بند ہوتے ہیں وہی خاردی جرائم خاردی سزائے بدن تک ان کا تعلق اندر کی اسلام جو ہے اس کے مطلق کبھی بات ہی نہیں ہے باقی دنیا نے یہ کچھ کر کے دیکھ لیا آپ کر کے دیکھ لی دیا ہم تو ان سے بہت پیچھیں یہ ایک قرآن میں چودہ سب سال پہلے یہ اعلان کیا لا یغیر اما بکو من حتی یغیر اما بیان فتی اسلام صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ آپ کے زندگی کے تصور اور نظریہ حیات کی اندر آپ کے اندر تبدیلی ہو آپ کی خودی میں تبدیلی ہو آپ کے نفس میں سلپ میں تبدیلی ہو اس میں پختگی آئے جب آپ کسی سے یہ کہہ دیں کہ ہاں میں تمہارے لیے کروں گا تو پھر بردار توانگفت برمیمبر نہ توانگفت ہے ہنسی کے تختے پر بھی چڑھ جانا پڑے تو پھر اس کے بعد تمہاری میں بدلے نہیں کروں گا کیونکہ میں وہی ہی ہے جس نے کہا تھا کہ میں کروں گا میں یہ نہیں کروں گا جب آپ کی میں نے یہ اندر سے کہہ دیا ہے اور میں وہی ہے ہر آن تو پھر آپ یہ نہیں کریں گے کیونکہ کہنے والا تو وہ جی جسے آپ کہتے ہیں دیکھو جی جھٹ بدل جانا ہے اس کے لئے لیے 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 اس کے لئے لیے 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 ہے وہ یہ ہے کہ ہر آن اس کی میں بدلتی رہے پھر میں دورہ دوں کہ حضارت انبیاء کرام علیہ السلام نے قرآن نے کہا ہے کہ وہ انعظم تھے ایسا تھا کہ ان کی میں بدلتی نہیں اب آپ نے سمجھ لیا کہ پچھلی سورت جو ختم ہوئی تھی اس میں اور اس اگلی سورت کے اندر ربط کتنا ہے یہاں سے بزار لگر آئے گا کے ساتھ یہ تو جرم زنا کی بات شروع ہو گئی اور یہاں سے اس نے ایک جرم بتا دیا جرم کی ایک سزا بتا دی تو ٹھیک ہے سزا میں ہی کچھ اختلاف ہو سکتا ہے برنہ زنا کا جرم تو جرم ہوتا ہے تو اتنی سی بات کہ یہاں یہ سزا ہے یہ سزا ہے بس اس میں یہ آپ کے ہاں کا خدا کا دین ہو گیا وہ انسانوں کا بنایا ہو گیا بہت اتنی سی بات سے کیا اس سزا دینے سے یہ جرم ختم ہو جائے گا اس سزا دینے سے جرم نہیں ختم ہوگا ہمیں فرق ہے صرف سزا تو اس سے بھی زیادہ شدید ہو سکتی ہے سزا سوسائٹی کا نظام جو ہے اس کی حفاظت کے لیے صرف ہوتی ہے جرائم کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتا ختم نہیں ہوتے جرائم سزا ہوتے دیے جا رہا ہے نا آپ سزائے ہر سال جیر خانے آپ کے چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ کیسے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں سوگر میں جاندے نہیں اتنی تعداد زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے مجرموں کی ہر سال آپ کے ہیں کہ وہاں جہے نہیں رہتے اور کہیں بھی اس سے سزا سے جرم جو ہے وہ نہیں تو یہ ہے وہ چیز عزیزان امان بلیاد ہائٹی میں جرائم کو روکنے کی روکنے کی نہیں میں نے کہا نا کہ پھر تو جرم سرزدی نہیں ہوتا لگزش کہیں ہو جاتی ہے سہون ایسا ہو سکتا ہے جل کے فیصلے سے نہیں ہوتا سہون کے بعد جب بھی وہ میں جو ہے وہ اٹھتی ہے جسے ندامت کہتے ہیں وہ اس کی پکار ہوتی ہے اس لیے یہ جو صورت ہے اب وقت رہ گیا ہے تھوڑا تو بہرحال تھوڑے سے وقت نہیں گبارک کر سکتے ہیں سورت انزلناہا وطرزناہا وانزلنا فیہا آیات بینات اللہ لکم تذکرون ویسے تو سارای قرآن منظر میں اللہ ہے کہا کہ یہ صورت جس طرح سے باقی قرآن کی صورت ہیں خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہوئی ہیں میں پھر دو رات ہوں جسے ہم کہتے ہیں نا خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہوئی ہیں یہ ماننا کیوں ضروری ہے پھر بات ادھر ہی چلی ہے کہ یہ خدا ہی کی طرف سے نازل ہوئی ہوئی ہے یہ ماننا اس لیے ضروری ہے کہ ان کے متعلق یہ ماننا ضروری ہے کہ تمت کلمت و ردے کا صدقم و عدلم لا مبدلل کلماتے ان قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا یہ ہوئی بات سوسائیٹی کا نظام ایک وضع قوانین کوئی سا بھی بنا لیجئے اس میں یہ گنجائش ہی نہیں بلکہ اس کے اندر آئین کے اندر یہ شکے موجود ہوتی ہیں کہ ان میں دردیلیا کی جاتا تھے یہ ایسے قوانین ہیں اور میں نے کہا قوانین آج کی اسطلاع میں سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں یہ کہا جاتا ہے ورنہ قرآن میں قانون کا لحظ نہیں ہے وہاں تو اقباری کا لحظ ہے وہاں تو ویلیوز ہی کا لحظ ہے بڑا فرق ہے عزیزان من قانون میں اور ویلیو میں وہ ویلیوز دیتا ہے وہ ویلیو کی خلاف ورزی کے متعلق پہلی چیز کہتا ہے کہ اس سے تمہاری ذات متاثر ہو گئی یہ ہماری سوسائیٹی کی اسطلاع ہے جس میں ہم اس کو قانون کہتے ہیں لیکن پھر دورا دوں اسلامی نظام اسے کہیں گے جہاں یہ جو غیر متبدل ویلیوز دی ہیں رہی نے یہ قانون کی حصیت اختیار کرنے ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہ کر سکتا ہے ان کی امپلیمنٹیشن کے قائدے ویابتے پروگرام تفصیلات جزیات وہ تو بدل دی رہیں گی لیکن یہ جب آپ ویلیو کہتے ہیں اور اس کو وہاں آپ قانون اگر کہلیں یہ بدلیں گی نہیں یہ حجین منزل من اللہ ماننے کی لم کیوں مانا جاتا ہے کہ یہ ویلیوز دیتا ہے کہتے ہیں نا کہ صاحب کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں جھو بولا گرا ہے جناب اور چیز ہے مانتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز منزل من اللہ ہے خدا نے یہ فرمایا ہے اس نے دیئے کیا فرق ہے فرق اس میں یہ ہے لا تبدیل علی قلم آتے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے جو میں نے کہا تھا امریکہ کا پریزیڈنٹ بدلتا ہے اور ساری دنیا کی حکومتوں کی بنیادوں میں تزلزل آ جاتا ہے دو تین چھ مینے پہلے سے حکومتیں اپنے اپنے پروگرام جو ہے ان کو محتل کر کے بیٹھ جاتی ہیں پھر جو بھی دیکھیں امریکہ کا انتخاب ہونے والے ہیں الیکشن ہونے والا ہے پریزیڈنٹ کا اس سے تمہیں کی حصے جی ہاں بہت بڑی چیز ہے ساری پولیسی بدل جائے گی پولیسی وہاں تو ہونسٹی بھی جو ہے اسے بیسٹ پولیسی کہا جاتا ہے ہونسٹی بھی بیسٹ پولیسی پولیسی ہے نا جیسے حکمت عملی کہیے مسلحت وقت کہیے مفاد پرستی کہیے تو یہی سے آپ کے یہ پولیٹکس اسی کتابے آپ نے پولیس بنائی گئی پولیسی بدلتی ہے تو یہ ہاران بدلتی ہے آپ دیکھتے ہیں کفر اور ایمان میں فرق کیا ہے اسلام کہتے ہیں کس کو ہے غیر متبدل اکدار و خداوندی معاشرے میں کانوم کی ایسی ایس سے نافذ ہوں تو پھر دونوں باتیں حاصل ہو جاتے ہیں فرد کی ذات پہ جو اثر پڑتا ہے وہ تو پہلے ہی پڑ چکتا ہے اس کے لئے اس لمبے چورے سارے پروسس کی ضرورت ہی نہیں پڑتا کیونکہ یہ معاشرے کے اندر ہے یہ فرد اور معاشرے کے اوپر بھی اس کے اس عمل کا اثر پڑنا ہے تو معاشرے کو اس سے محفوظ رکھنے کے لئے اس کو قانونی حصیت دے کے نافذ کیا جاتا ہے یہ اسلامی نظام کہناتا ہے بڑے مباسے اور مناظرے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے اسلام کس کو کہتے ہیں یہ کافر ہو گیا یہ کفر ہے یہ ایمان ہے یہ شریعت ہے بات تو اتنی سی تفصیل و معنی ومح الفط طویل ہے اور ویسے تو خفیف سا ایک دل میں درد ہے اتنی سی بات ہے ساری خدا کی دی ہوئی غیر متبدل قوانین کو اقدار کو تمدنی نظام کے تابع قوانین کی حصیت سے نافذ کرنا اس کے مطابق معاشرے کو متشتل کرنا یہ اسلامی نظام ہے یہ دین ہے جب یہ معاشرے میں اس طرح سے نافذ ہوتا ہے تو اسے اددین کہا جاتا ہے تو اب آپ دیکھ لیجئے گا جب اددین ہو کسی معاشرے کے اندر سباہ میں نے کہا نا کہ صاحب و لگدش کے قواہ جرام کا ارتکاب ہی نہیں ہو سکتا اس معاشرے کے اور جب اس کو مانا جائے غیر متبدل تو اس کا سوال ہی نہیں امریکہ کا پریزیڈنٹ ویٹر اپنے ہم یہ سوال نہیں رہتا کہ کون برسر اقتدار آگیا یہ برسر اقتدار کی بھی بڑی غلطیز ہے یہ اقتدار ہوتا ہی نہیں ان کے ہاتھ یہ تو ان اقتدار کو نافذ کرنے کی ایک مشینری ہوتی ہے وہ اس میں جس کو یہ مغرب زدہ اقترستان اور پتہ نہیں اور کافر اعظم کیا کیا کہا کرتے تھے معلوم نہیں کہا سے اس دیدہ ور میں یہ تیز سمجھی ہوئی قائد آدم کا یہ ارشاد ہے نا کہ ہماری تابندی اور ارزادی کی حدود خدا کی اقتدار مقرر کرتی ہیں اسلامی حکومت جسے آپ کہتے ہیں وہ ان اقتدار کو نافذ کرنے کی ایجنسی ہے کیا بات تھی اس شخص کی ہاں یہ جاتا تھا کہ ان کے خیالات اور نظریات میں ایک چھینٹ بھی اسلام کی نظر نہیں آتا ٹھیک ہے جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے حضادی کا زمانہ ہے جس کے مطلق جوجی میں ہے کہہ دیجئے جس شخص کا یہ ہے میں کہتا ہوں کچھ بھی اور معلوم نہ ہو آپ کو قائد آدم کے مطلق اتنی سی بات صرف معلوم ہو جو انہوں نے حیدرباد دکھنے سے پوچھا گیا تھا کہ اسلامی حکومت کا امتیازی خصوصیت کیا ہے اس نے کہا میں تو نہ معلوم ہوں نہ مردہ ہوں مجھے یہ کو معلوم نہیں ہے اپنے طور پر میں نے قرآن کا کچھ مطالعہ کیا ہے اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسلامی حکومت اصلاً اس میں نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہوتی ہے نہ کسی ادارے کی نہ کسی پارلیمان کی نہ کسی کے انسان ساز قانون کی اس میں خدا کی دی ہوئی اقدار ہماری آزادی اور پابندی کی حدود متعین کرتی ہیں اور اسلامی حکومت ان اقدار کو نافذ کرنے کی ایجنسی ہو سوچئے برادران عزیز اس سے جامعہ تعریف کوئی اور ہو سکتی ہے اسلام اور اسلامی نظام کی سارا سال پچھلا گزر گیا قائد عاظم کا یہ اس میں صاحب آپ نے ہزاروں تیمینات دیلتیوں مذاکرات دیانات تقاریر کتاب میں بھی پتہ نہیں کہتے ہیں دو سو لکھی گئی مقالات لکھے گئے یہ سارا کچھ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا پڑھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا یہ جو ٹکڑا ہے آپ نے سارے سال میں کسی اکی زمان سے سنائے تھے بھی یہاں تو سازش یہ چلی آ رہی ہے کہ اور سب کچھ کہو سب کچھ قرآن کی طرف نہ آنے پہ انہیں نے جت کہہ دیا کہ قدا کی کتاب ہماری کیا الفاظ ہو تو کیا بات تھی اس شخص کے الفاظ کے انتحاب ساری بات ہی ہے اب آپ سمجھ لیجئے کہ منزل من اللہ کیوں مانا جاتا ہے ذہی پر ایمان لانے کی کیوں ضرورت ہے ورنہ جنہیں آپ ویسے وہاں بھی ویلیوز کہہ کے پکار لیجئے یا اس قسم کے جرائم ہیں پوچھئے نہیں کہ تبدیلیاں کس قسم کی آتی ہیں میں آؤں گا نا پہلے ہی جہاں قرآن نے کہا ہے ازانیہ تو بس دانیہ بات یہاں سے جروع کی ہے اس نے تبدیل ہونے والی سوسائیٹی جو آپ کے ہاں جہاں قانون بدلتے رہتے ہیں یہ انگلین کی سوسائیٹی کو دیکھیں ویٹوریا کے زمانے میں ان کے ہاں کی قدامت پرستی کی کفیت یہ تھی کہ جس چیز کے اوپر کا نام لیگ رکھ دیا جائے ٹانگ اس کے اوپر کپڑا اڑھا دیتے تھے پرانے زمانے کی تصویروں میں آپ نے دیکھا ہوگا میزوں کی جو لیکس ہوتی تھی ٹانگیں کرسیوں کی ان کے اوپر بھی گلاف چڑھا ہوا ہوتا تھا تو اس زمانے کی عورتوں کا لباس بھی آپ نے دیکھا ہے نا یہ سٹتا ہوا چلا جاتا تھا کل کی بات ہے آج وہاں جا کے دیکھئے سوسائیٹی کوئی معیو قرار نہیں دیتا جسے آپ تناہ کہتے ہیں سوسائیٹی نے ایک دیفنیشن مقررد کی جنسی اختلاق ہر دوسرے دن بھگتی گئے آخر میں اس چیز کے اوپر آئے کہ اگر جسے ان کے ہاں قانون کی روح سے شادی یا نکاہ یا میری کہا جاتا تھا اس سے پہلے بھی اگر آپس کے یہ اختلاق ہو جائے اس سے اگر حمل ہو اور بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے شادی کر دیں کہہے کے لیے شادی کر دیں تاکہ وہ بچہ قانونن اس کا بیٹا تصور ہو ماہ اس مقصد کے لیے پھر قانون یہ بدلہ کہ صاحب اس سے تو مجبوری ہو جاتی ہے شادی کرنے شادی کرنے اس لڑکی سے جس کی ہاں بچہ پیدا ہو گیا بڑی مجبوری ہے تو ٹھیک بات ہے انہوں نے کہا چار ووٹس ہی ہیں نا وہ اس طرح چار ووٹس اور لے لے گئے یہ قانون بھی گیا حتم وہاں کس ہے اب وہاں بل جبر کے سوا کوئی شکل بھی جو اس کی اختلاعات کی قانونن جرمی نہیں ہے میری بیٹیاں اور دینے ہوتی ہیں مجمے میں کھلے بندوں کہہ نہیں سکتے آپ کو معلوم ہے کہ وہاں اب ہومو سیکشویلٹی جو اسے آپ لواتت کہتی ہیں کہنا نہیں کہیے قانونن یہ وہاں جاز قرار ہے قانون باس ہو گیا ہوا ہے یہ جرم نہیں یہاں کے متعلق تو انہوں نے کھلے بندوں کہہ دیئے امریکہ میں لڑکوں کی خریدوں فروخت ہوتی ہے پچھلے دنوں یہ ریڈر دائیجیسٹ کے اندر ایک بڑا تفصیلی مضمون آیا میں نے کیمتیں دی ہوئی تھی وہاں یہ کیا ہے سوسائٹی جس قسم کا قانون بنا اور جب جی جائے بدلتی جلی جائے انزلنا ہا و فرضنا ہا یہاں خاص لفتہ ہے خدا کی طرف سے نماز ہے اور یہ تم پہ واجب پرار دیئے گئے جیسے فرض کہتے ہیں ان کی سامیت حکم یا قانون جو ہے وہ تو نافذ کر دیا جاتا ہے آپ بوچھ نہیں سکتے کہ صاحب یہ کیوں ہوگا حکم دیا گیا ہے علم کیا ہے اس کی آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے آپ کو تو ماننا ہوگا قرآن کریم کوئی حکم اس طرح سے نہیں دیتا اس کے اندر جو ایک تو وہ حکم جسے آپ کہتے ہیں وہ آیات بتاتا ہے آیت کے معنی ہوتے ہیں کسی شہ کی کسی مقصد کی محسوس نشانے جس سے یہ پہچانا جائے کہ اس کا مقصد کیا ہے تو آقام بھی جو ہیں وہ کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوتے ہیں اس لئے ان کو آیات کہتا ہے قرآن آیات کہاں بھینات اور بالکل واضح ہے کوئی بھام نہیں ان کے اندر ہر چیز ہم سمجھائیں گے تمہیں حکمت کے ساتھ بتائیں گے لَا لَكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم اپنی زندگی میں ہر وقت ان کو سامنے رکھ سکو اور تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اتباع سے ان کے مطابق چلنے سے کیا فائدہ ہوگا کس کی خلاف ورزی سے میرا کیا نفصان ہوگا یہاں سے ایک آیت میں تمہید شروع کی اور اگلی آیت پھر وہ آگیا اس جرم کی اوپر اَزْزَانِيَةُ وَالْزَانِي فَضِلِدُوْ كُلَّهُ وَاہِدِ مِنْهُمَا مِعَتَتْ جَنَّدَتْ زنا کی استضاف کی یہ پہلے ہی اس کے متعلق کیوں ذکر کی انسان کی طبی زندگی میں جذبات تو مختلف قسم کے ہوتے ہیں ان کی شدت کے لحاظ سے آپ کیٹیگریز بھی مقرر کر سکتے ہیں اس کی نویت سے آپ ان جذبات کی اوپر قابو پا لینا ضبط کر لینا انہیں حدود کے اندر رکھنا ادعقدار کے مطابق استعمال کرنا یہ ہوتی ہے آپ کے ہاں کی جیسے آپ کشمکش کہتے ہیں اور چیزیں جو ہیں ان کے اندر وہ شدت اتنی زیادہ نہیں ہوتی انسانی جذبات میں سب سے زیادہ شدید تری جذبہ جو ہے وہ سیکس کا جذبہ ہے پاگل ہو جاتا ہے پاگل وہ جو کہہ گیا نا کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا وہ بات بھری سچی کہہ گیا پاگل ہو جاتا ہے انسان تو ایک درہ یہ آوانات کو آپ دیکھئے یہاں تو آپ نے کبھی دیکھیں نہیں ہوگے گاؤں میں دیکھیں کچھ ان کا میٹنگ سیزن ہوتا ہے میں آگے جا کے بتاؤ گا کہ ہیوانات کی اوپر قدرت نے کس طرح سے خود زبط کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے جب تک ان کے ہاں کا میٹنگ سیزن نہیں آتا سال بھار تکونی گائیوں کی اندر وہ بیل پھرتا رہتا ہے اپنی جنسی اختلاعات کی پوری قبطوں کو اپنے اندر لیے ہوئے اور کتنی بڑی گائیں ہوتی ہیں ہیڑ دو بھی نہیں ہیڑ دا ہیڑ دن اٹھا دے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ بڑے حسین انداز میں بات کرتا ہے چاک مت کر جیگ بے ایام گل کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے اور جب انہیں ادھر کا اشارہ ہوتا ہے میٹنگ سیزن پھر واقعی وہ پاغل ہو جاتا ہے ان کے ہاں فطرت نے ایسی چیز رکھی ہے وہ ایک اس کی ہو ہوتی ہے مادہ کی وہ دور تک جاتی ہے ان کے ہاں ہیوانات کی اندر تو قدرت نے یہ چیز بڑی زور کی رکھی ہے نا پہشان کی چیز دروازوں کو ٹکرے مار مار کے توڑتا ہے وہی بیل جو وہاں سال بھار ان کے اندر پھرتا تھا آنکھ اٹھا کے نہیں دیلتا تھا اس جذبے کی شدیت یہ کفیت ہوتی ہے معاشرے میں آپ دیکھئے کبھی آپ سینسز لے لیجئے جرائم کی اس میں آپ دیکھئے نوے فیصد جرائم کے تابع یہی جذبہ جو ہے سیکس کا وہ پنہا ہوتا ہے بل واسطہ یا بلا واسطہ شدیت ترین جذبہ اب رہی یہ بات کہ اس جذبے کی اوپر پابندی کیوں خیوانات پہ تو فطرت نے آپ پابندی آیت کرتی انسان پہ وہ اس قسم کی پابندی فطرت خود نہیں آیت کرتی وہ اس کو صاحب ارادہ بناتی اس قسم کی پابندی اپنے ارادے سے آیت کرنا یہی تو حضن کہلاتا ہے کبھی کسی ایوان کو آپ کہتے ہیں کہ بڑا کریکٹر ہے اس میں صاحب یہ سال بھار گائیوں کے اندر پھرتا رہتا ہے مستورات کے اندر اور زجز بسر کی یہ کیسی یہ تھا کہ نگاہ بھی نہیں اُدھا کے دیکھتا آپ کہیں گے صاحب اسے کہو کہ بڑا فاد باز ایسا ہے بڑا متقی بڑے ایس گارہ کبھی کہتے ہیں جسی بیل کو آپ متقی بڑے ایس گارہ حالانکہ تقوی کی انتہائی جو آپ نیار مقرر کرے وہ اس پر پورا اُدھا رہا ہے کبھی نہیں کہتے کیوں نہیں کہتے اس کے اختیار کو دخل نہیں ہوتا جو اپنے اختیار اور ارادے سے اس قسم کے شدید جذبے کی اوپر حد بندی اپا بندی آیت کرے کہ یہ اقدار کے تابع یہ جذبے کی تسکین ہونی چاہیے یہ جو چیز ہے اس سے اس کے عظم کو خود بختی ہی حاصل ہوتی ہے قرآن نے زنا کے جرم کے لیے بھی اسم کا لفظ استعمال کیا ہے کہ سب سے بڑی نشانی تمہاری ذات کی میں کی ناپختگی کی یہ شخص کا جذبہ کمبخت ہوتا ہے تو انسانی زندگی میں کیونکہ شدید تری جذبہ یہ ہوتا ہے سیکس کا جہاں انسان پاغل ہو جاتا ہے بالواقعہ جس پہ کٹرول نہ رکھے قرآن کریم نے جہاں یہ شروع کیا فرض نہ ہا جہاں آقام جیسے آپ کہتے ہیں جہاں ابتدا اس کی ابتدا ہی اس نے سیکس کے جذبے سے ابتدا کی ہے اس لیے زنا کے جرم کی ابتدا ہوئی ہے قرآن کریم نے یہاں سے آگے بات چلے گی عزیزہ نمان اسمت اس کے نزدیک انسان کی ذات کے استحقام کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے اخدار میں سے اسمت کا تحفظ ایسا ہے اور یہ اسمت کی پابندی کی خلاف ورزی جو ہے وہ انسان کی ذات کو سب سے زیادہ مضمہر کر دے سوسائیٹی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تو سوسائیٹی کے قانون کی سواہ ورزی آپ کرتے ہیں وہ سوسائیٹی کی بات ہے لیکن قرآن کی روح سے تو یہ یہ جو قدر ہے جنسی جذبات کو خدا کی مقرر کی ہوئی حدود کے اندر اس کی تسکین کرنا یہ سب سے بڑی قدر ہے اور اس کی خلاف ورزی سب سے خمدین سنگین ترین جرم انسانی ذات کے لیے بھی معاشرے کے لیے بھی اسی لیے قرآن کریم نے سورہ نور میں پہلی آیت کے بعد اگلی آیت میں زنا کا جرم جو ہے اس کی اس گھو جو متعلق اس کی گھو کی ہے اور اسے ہم اگلی آیت میں لیں گے اور عجیب چیزیں آپ کے سامنے آئیں ربنا تقبل مننا انتا انتا سمیو راہیم بشتر ہیں موسیقیی بشتر ہے اور بشتر تھنے شکھено موسیقی